بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسادت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک کس نے رکھا؟ خطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیوں کہلاتی ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین ہجری میں تولد ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام کی طرح حسن و جمال میں بے مثل تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری و باطنی علوم سے اراستہ اور ان علوم پر کامل دسترست رکھتے تھے روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لاؤ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں حضرت سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہنے کان میں ازان دی اور پھر بائیں کان میں تکبیر کہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھویں روز حضر سیدنا عمام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بال منڈوائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں نیز اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر سیدنا امام حسن رجل اللہ تعالیٰ عنہ کا خطنہ کروایا اور نام مبارک رکھا چنانچہ اسی نسبت سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہلائی ترمزی شریف کی روایات کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھویں روز حضر سیدنا امام حسن رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے خطنہ کروای حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی زمانہ تفولیت کے قریباً چھ سال اور چار ماہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ آتفت میں بسر کیے آپ رضی اللہ عنہ کو قریباً سات سال اپنی والدہ ماجدہ شہزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ تو زخرا رضی اللہ عنہ کی تربیت میں گزارنے کا موقع ملا اس کے علاوہ قریباً سینتیس برس تک اپنے والد بزرگوار ابو تراب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی ہمراہی میں بسر کیے یہ تمام حضرات علم ظاہر و باطن کا منبع تھے آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے اقتباہ سے فیض کیا یہی وجہ ہے کہ احسار اور جود و سحا جیسی دولت سے مالا مال تھے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا مقام طریقت میں بہت بلند ہے آپ رضی اللہ عنہ کے حقائق و معرف کے موضوع پر نہائیت لطیف کلمات ہیں آپ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اسرار قلب کی حفاظت لازمی ہے کیونکہ اللہ عز و جل قلوب کا جاننے والا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو حلم عطا فرما دیا ہے نام مبارک اللہ تعالیٰ عز و جل نے تجویز کیا طبقات ابن ساد میں منقول ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تولد ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم نے فرزند کا نام کیا تجویز کیا ہے حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اتنی مجال کہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے بچے کا نام رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختارے کل ہیں جو نام تجویز کریں گے وہی اس بچے کا نام ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو خاموش ہو گئے اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ زوجل نے اس بچے کا نام حسن رضی اللہ عنہ رکھا ہے پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رضی اللہ عنہ رکھا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا نام مبارک اللہ زوجل نے رکھا اس کے معنی ہے حسن و جمال والا حضرت سیدنا عمام حسن رضی اللہ عنہ بھی حسن و جمال میں یکتا تھے آپ رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمام حسن رضی اللہ عنہ سر سے لے کر پون تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے اور کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر مشاہبت نہیں رکھتا تھا بے شک سبحان اللہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ